کون ہوگا وزیر کون ہوگا مشیر پنجاب کابینہ کی حلف برداری کا مرحلہ آگیا گورنر ہاؤس میں آج کابینہ کی حلف برداری منقض ہوگی گورنر پنجاب بلی گرہمان حلف لیں گے تقریب کی تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات صرف دعوت نامے والے ہی گورنر ہاؤس جا سکیں گے پہلے مرحلے میں سولہ عراقین اسمبلی وزیر بنیں گے مریم اورنگزیب سینئر وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جنگلات وائٹ لائف ہوں گی سی ایم کی معاملے خصوصی کا احد سنبھالیں گی پرویز رشید معاملے خصوصی کے طور پر کام کریں گے بھلار یاسین خوراک، قازم پیرزادہ، آپاشی، عزمہ بخاری، اطلاعات کی وزیر ہوں گی خواجہ عمران عزیر، خواجہ سلمان رفیق، ملک فیصل اوجیو، برانہ سکندر حیات کا نام بھی شامل کاف لیگ اور آئی پی پی کا ایک ایک وزیر شامل حکومت بیروکرسی کے چکروں میں علج گئی سابق چیف سیکیٹری عبداللہ سنبھل کی بیوہ کو جیو آر ون میں گھر نہ مل سکا سابق چیرمن پی این ڈی جہانزیب خان نے یہ گھر خالی نہیں کیا گھر خالی کرنے کے لیے چھے محقی توسی مانگ لی ویل فیر ونگ نے سمری وزیر اعلیٰ کو احسان کر دی سرکائی ملازمین کی مارچ کی تنخواہوں کے لیے چوالیس ارب جاری پینشن کی مد میں چونتیس ارب منتقل کیے گئے مہت پہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا رمضان نگے وان پیکج کے لیے انتیس ارب جاری محکمہ کزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا دوسری طرف رمضان نگے وان پیکج گھر کی تحلیس پر فراہمی کے لیے پائلٹ محلی کا تیسرا دن لاہور ڈیویجن میں اب تک گھروں کی تحلیس پر پانچ ہزار پچاسی راشن بیکس وصول شہر میں دو ہزار نو سو اکیاسی مستحقین پیکج وصول کر چکے پنجاب حکومت نالج پارک کی ارازی سی بی ڈی کو منتقل کرانے میں ناکام فیصلے کے اطلاق میں نالج پارک کمپنی رکاوٹ بن گئی کمپنی اہدداران نے سی بی ڈی کو پیمائشیں بھی نہیں لینے دی آٹھ سو اکڑ ارازی پر آئی ٹی سٹی کا منصوبہ کٹائے میں پڑ گیا سی بی ڈی حکام آج وزیرالہ کے سامنے آئی ٹی یونیورسٹی کا معاملہ اٹھائیں گے وزیرالہ نالج پارک میں انٹرنیشنل آئی ٹی یونیورسٹی کے قیام کی بھی خواہاں ہیں کتابوں کی شپائی کے لیے ورک آرڈر جاری اپرل تک سکولوں میں صرف تیس فیصد کتابیں مل سکیں گی لاہور میں ساڑھے چھ لاکھ بچوں کے لیے تیس لاکھ سے زائد کتابیں درکار بمشکل نو لاکھ کتابیں فراہم کی جائیں گی پبلیشرز کو ورک آرڈر لیٹ جاری ہونے سے مک درسی کتاب کی ترسیل وقت پر نہیں کی گئی اپرل تک سکولوں میں صرف تیس فیصد کتابیں مل سکیں گی نمونیا وائرس کے بچوں پر وار جاری خطرناک وائرس سے پنجاب میں مزید تین بچوں کی جان چلے گئی لاہور میں کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی ایک سو تین تیس نئے بچے نمونیا کے مر سے ہسپتال میں زیرے علاج پورٹی مکہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں چھاپا جوز چوکلیٹ جالی کاربونیٹڈ ڈرنکس برامد ناکس مایونیز اور اندے کی زردی موقع پر تک بداب میں ناکس زائد المیاد اشیاء فروخت کے لیے تیار رکھی پائی گئی یونٹ میں فنگس زدہ گنڈی دیواریں صفائی کے ناکس انتظامات پائے گئے خواتین کے بنیادی حقوق کا تحفوظ اسکات حمل کا کیس وفاقی اور زبائی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری جواب تلک کر لیا گیا جسس ساجد محمود سیٹھی نے سمات کی درخواست میں صدر مملکت وزارت سہت اور قانون کو فریق بنایا گیا ہے پرویزی لائی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم کا کیس ہائی کھوٹ نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد پیسلہ محفوظ کر لیا جسٹس محمد امجد رفیق نے درخواست پر سمات کی جالی بھٹیوں کے کیس میں پرویزی لائی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرمائیت کی جائے گی سانہ شادمان نظر آتش کرنے کا کیس سینم جاوید اور آلیہ حمزہ کی درخواست زمانت پر سمات اسداد دہشتگردی عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ تلک کر لیا جلاو گھراؤ کیس میں مصرر جمشی جمشی چیما کی عبوری زمانت میں سولہ مارچ تک توسی جناہا اس حملہ کیس میں سینم جاوید آلیہ حمزہ سمیت ایک سو تیس ملزمان عدالت پیش ہوئے مزید سمات اٹھارہ مارچ تک ملتوی لاہور کے ماسٹر پلین میں بے زابطگیوں کا مقدمہ سابق ڈی جی علی اے آمیر احمد خان کی عبوری زمانت پر سمات انٹی کرپشن پورٹ کے جج سفدر علی بھٹی نے آمیر احمد خان کی عبوری زمانت میں سولہ مارچ تک توسی کر دی بیمار مرگیوں کی فروغ پر ملزم کی زمانت کا کیس ڈی جی پنجاب فون اتھارٹی آسم جاوید ہائی کورٹ پیش ہوئے جسیس علی زیاب آجواب ملزم امجد حسین کی دفخواستیں زمانت پر سمات کریں گے لیٹن روڈ کی تین اہم عدالتوں کا تین سال سے بخشی خانہ لاپتہ قیدیوں کی وین کو ہی بخشی خانہ بنا دیا گیا ملزمان کو لانے والے اہلکاروں کے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں پولیس نے قرائے پر ٹینٹ لے کر پارک میں بیٹھنے کی جگہ بنا لی فوری طور پر بخشی خانہ بنوائے جائے وکلا کا مطالبہ گاری کے ٹائر ناکس کالیٹی کے کیوں دیئے انجنیننگ ورکس درائیونڈ کے خلاف ایک کروڑ ہر جانے کا دعویٰ دائر ڈی اے چے کے محمود احمد نے دعویٰ دائر کیا جج ساریف عدالت نے کمپنی مالک کو اٹھائیس مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھرتی کل لیٹائر ہو جائیں گے پول کورٹ اجلاس بھی کل ہوگا نامزد چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت چھتیس ججز شامل ہوں گے کل تک مقدمات کی سمات کے لیے ترمیمی ججز روستر جاری پرنسپل سیٹ پر کل چھتیس ججز سمات کریں گے رمضان کی آمد سے قبر عدالتوں کی اوقاتکار تبدیل ہائی کورٹ میں صبح نو سے دوپہہ ڈیرھ بجے تک سمات ہوگی جمعہ کو صبح نو بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک مقدمات کی سمات ہوگی سیول اور سیشن عدالتوں میں اوقاتکار نو سے تین بجے تک ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت واسا کا فل ہاؤس اجلاس ایمڈی واسا گفران احمد اور ڈائریکٹرز کی شرکت بہترین پلاننگ کے ساتھ ٹاسک مکمل کریں کمیشنر لاہور کی ہدایت ایمڈی واسا نے سابق نگران حکومت کے فیصلے کا اطلاق کر دیا ورک چارج ڈیلی ویجز ملازمین کو بتیس ہزار تنخواہ کی ادائیگیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کاتین پلیس افسران کے دفاتر کی اپگریڈیشن جاری آئی جی کا ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈیویجن لاہور کی دفتر کا دورہ ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر میں سہولیات کا جائزہ لیا ایس پی منظہ کرامت نے ہیومن ریسورس سہولیات بارے آگاہ کیا ٹریفیک اسلاحات کا مؤثر اقدامات کرنے کا فیصلہ ٹریفیک روانی کے حوالے سے زیرو ٹولرینس پولیسی کا حکم سامنے آ گیا پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے وفت کا سیف سیجیز اتھورٹی کا دورہ وفت کو مختلف سبجات کا دورہ کروائے گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے جدید پولیسنگ بارے بریفنگ دی گئی طلبہ کو الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسس سینٹر میڈیا منیجمنٹ سینٹر اور اپریشن اینڈ منیٹنگ سینٹر بارے بتایا گیا پانچ پولیس ملازمین کے بچوں کی سرجری کے لیے 75 لاکھ جاری سب اسپیکٹر محمد مقصود کی 4 سالہ بیٹی کی سرجری کے لیے 15 لاکھ منتقل آئی جی نے کہا پولیس ملازمین کے قوت سواد سے محروم ہر بچے کی صحتیابی مشن ہے ایف بی آر ملازمین کو بنیادی سکیل دینے کا استیار گریڈ اکیس کی افسر کو مل گیا گریڈ اکیس کے افسران یو ڈی سیز، ایل ڈی سیز اور لائیبری اسسسنٹ کو بھرتی کر سکیں گے کسٹمز فیلڈ فورمیشنز میں ملازمین کی ترقیقی ذمہ داری چیف کلیکٹرز ڈی جیس کے سپورت سورج کی ہرکی کرنوں سے ٹھنڈک کا احساس برقرار چار کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوائے شلنے لگی لاہور کا درجہ حرارت تیرہ ڈیگری سینٹی گریٹ ریکارڈ آلوگی کی شرح میں اضافہ لاہور آلوگی کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر شرح 181 ریکارڈ مہگمہ سیاحت پنجاب کی نئے آن لائن ٹور گائیڈ کورس کی عملی سرگرمی کذاپی سٹیڈیم ٹرمینل دبل دیکھر بس پر تقریب تحت امام کیا گیا سیکیٹری سیاحت پنجاب راجہ جہنگی رنبر نے خصوصی شرکت کی شرکہ کو لاہور پورٹ پادشاہی مسجد گریٹر اقبال پارٹ بالمزار میوزیم کا وزیٹ کرائے جائے اور آشیک حسین قریشی ویٹرنز ٹروفی پہلے سیمی فائنل میں لاہور بادشاہ اور ایک فان سپورٹس کی ٹیمیں مدر مقابل ٹورنمنٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج شام میں کیلہ جائے گا اپنکہ فائنل آج مارچ کو شاہ فیصل براؤن پر ہوگا